موسیقی کالی مرچ ڈالیں گے اس میں نمک ہم ڈالیں گے اس میں نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈال سکتے ہیں اجوائن ڈالیں گے ہم اس میں چتھائی ٹیسپون اور چیلی فلیکس ڈالیں گے اس میں ہم ہاف ٹیسپون ایک چھوٹے سائز کا پیاز لے کے اس کو میں نے کٹ لیا ہے وہ ڈال دیں گے دو سبز مرچ چوب کر کے وہ ڈال دیں گے ہم اب ہم لیں گے دو ٹیبل سپون کے قریب کان فلور وہ ڈال لیں گے کان فلور ہم اس لیے ڈال لیں گے تاکہ اس کی اچھی سی بائنڈنگ ہو جائے ڈال کے اب میں اس کو مکس کروں گی ویڈیو اچھی لگے لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں دیکھیں ماشاءاللہ سے تمام امیزہ میں نے مکس کر لیا ہے اب ہم نے جتنا کٹ لٹ بنانا ہے ہاتھ کو ہم تھوڑا سا اویلی کریں گے اور کٹ لٹ بنانا شروع کریں گے دیکھیں اس طرح سے گھماتے جائیں ہاتھ میں اور اس کو سیٹ کر لیں تھوڑا سا اسی طرح میں ایک اور بناؤں گی آپ کے سامنے اس طرح سے بنائیں اور اپنا فیڈبیک ضرور دیں کہ کیسے بنیں دیکھیں ماشاءاللہ سے اسی طرح میں تمام کے تمام تیار کر لوں گی کٹ لٹ ہمارے تیار ہو گئے ہیں ان کو کرتے ہیں ہم ایک سائیڈ پہ ڈھے ٹیبل سپون ہم میدہ لیں گے اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو ہم کھل کر لیں گے ایک لائیسی بنا لیں گے میدے کا ہم گول سا تیار کر لیں گے دیکھیں ماشاءاللہ سے ہماری لائیسی تیار ہو گی ہے اب ہم اس کو کرتے ہیں ایک سائیڈ پہ ایک ہم لیتے ہیں رول پٹی یہ ریڈی میٹ پٹی ہے میرے پاس اگر آپ گھر میں بنانا چاہتے ہیں تو گھر میں بھی بنا سکتے ہیں اس کی ایک سائیڈ پہ ہم لائی لگاتے ہیں جو ہم نے میدے کا گول تیار کیا تھا وہ لگائیں گے دوسری سائیڈ پکڑ کے ہم اس کو فولڈ کر لیں گے تھوڑا سا ہم اوپر سے پریس کریں گے تاکہ اچھے سے چپت جائے اس طرح سے ایک ہم لیں گے سیزر اب ہم آدھی انچ کے فاصلے پہ کٹ لگائیں گے ڈیڑھ انچ لمبا ہم کٹ لگائیں گے آپ اپنے حساب سے لگا سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگے لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے دیکھیں ماشاءاللہ سے کٹ مینے لگا لگے ہیں دوبارہ سے ہم رکھتے ہیں کٹنگ بورڈ پہ تھوڑا سا گول ہم دونوں سائڈوں پہ لگائیں گے تاکہ جب ہم اس کو بند کریں تو اچھے سے جھوٹ جائے کٹ لیں گے ہم ایک اور اس کو فولڈ کرنا شروع کریں گے سائڈوں سے ہم دباتے جائیں گے تاکہ باہر نہ آئے اس طرح سے بلکل ہلکے ہاتھ سے تھوڑا سا اوپر سے پریس کر دیں گے دو تین بار آپ اس طرح سے گما دیں دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا پیارا ہمارا پھول سا تیار ہو گیا ہے دیکھنے میں بھی اتنے خوبصورت لگتے ہیں کھانے میں تو اور بھی زیادہ مزیدار ہیں تمام کے تمام میں نے تیار کر لیے ہیں دیکھیں ماشاءاللہ سے کوکنگ آئل میں نے گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے تین کپ میں نے کوکنگ آئل ڈالا ہے کڑائی میں آپ اتنے رکھیں جتنے آپ کی کڑائی میں آسانی سے آجائیں میں نے تین ڈال دیئے ہیں اب تھوڑی دیر کے بعد ہم اس کی سائٹ چینج کریں گے پھولوں کو تو ایک ایک ہی فرائی کیا جائے تو میرے خیال میں سب سے زیادہ اچھے فرائی ہوں گے کیونکہ ان کا سپیس چاہیے تھوڑی سی میں چمچ کے ساتھ تھوڑا تھوڑا کوکنگ آئل اس کے اوپر ڈالتی جا رہی ہوں دیکھیں ماشاءاللہ سے اب ہم اس کی سائٹ چینج کر دیں گے دیکھیں دونوں سائڈوں پہ کتنا پیارا کلر آیا ہے بنائیں اور اپنا فیڈ بیک ضرور دیں کہ آپ کو کیسے لگے دیکھنے میں بھی اتنے خوبصورت ہیں کھانے میں تو اور زیادہ مزیدار ہیں دوبارہ سے ہم ان کو سیدھا کر دیں گے اب ہم نکالتے ہیں اسے ایک پلیٹ میں دیکھیں ماشاءاللہ سے اسی طرح میں اور ڈال دوں گی اب ہم زیادہ نہیں ڈالیں گے صرف میں دو ڈال لوں گی تاکہ اہسانی کے ساتھ تیار ہو جائیں اس طرح سے اسی طرح میں تمام کے تمام بنا لوں گی دیکھیں ماشاءاللہ سے فلاور کٹلٹ ہمارے تیار ہو گئے ہیں اتنے کرسپی بنے ہیں کھائیں اور اپنا فیڈ بیک ضرور دیں اللہ حافظ